میں پاڑی ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں آپ کے چینل کی وجہ سے میں اگر میری میرے میرے کسی کہنے کی وجہ سے کسی پاڑی کی دل آثاری ہوئی ہے تو میرا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو مخالف ہوں یا خلاف ہوں میں تو اپنے رائٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ یہ حقیقت ہے یہ رائٹ ان کا ہے آپ کا رائٹ آپ اپنا ہے رائٹ کے لیے لڑو لیکن جو بینس کلاس ہے جن کے بڑے بڑے مولز ہیں ان کو مد دیں آپ نے کہا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو پولٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں آپ ہی نے کہا پھر آپ کے گجر لیڈر کہا ہے جب آپ سب سڑکوں پر ہیں آپ کا یوٹھ جو ہے یونیورسٹی کے بعد پروٹیسٹ کرتا ہے پھر آپ کے گجر لیڈر کہا ہے کیا وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے گھر کے اندر نہیں ہے وہ ہپوکریٹس ہیں وہ لوگ سارے جو ہیں وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے خاموش ہیں انہوں نے گجروں گجروں کا احسال کیا ہے اصل میں اگر سوچا چاہتا ہوں انہوں نے گجروں کا احسال نہیں کیا کشمیٹی نے گجر کا اتنا احسال نہیں کیا جتنے گجر لیڈروں نے احسال کیا انہوں نے گھاس بھی کٹائے ووٹ بھی لیے ملشتین جائے کی پیسہ بنایا دولت بنائی اور ایک ایک کروڑ کی گاڑی میں وہ گھومتے ہیں اور جب گجروں گجر لوگوں کو ان کی ضرورت تھی گجر لوگوں کے لیے ان کو آواز اٹھانی تھی دیکھیں اگر وہ یہی کہتے ہیں نا اتنا ہی کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ ان کا رہنے تو جو پھاڑیوں کہا کہاں ان کو دے دو تو اس میں کچھ بڑھائی تھی لیکن منتری امیت شاہ ہے ہوم منسٹر ہیں وہ تو آپ ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں مجھے ایک کروڑ یقین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا پندہ لاکھ ہر آپ کے اکونڈ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور دس کروڑ نوکرییں دیں گے ہم سال میں آٹھ سال ہو گئے ایک کروڑ نوکری بھی نہیں ملی مجھے میں میں کیسے یقین کرنوں بھائی سال کس بات پر یقین کرنوں اشتیاق بٹی جی ہمارے ساتھ اور ان شخص کو جو ہے آپ بکھو بھی جانتے ہیں اور کئی شخص کہتے ہیں کہ یہ پہاڑیوں کا جو ہے وہ دشمن ہے کہ پہاڑیوں کو جو ہے وہ ایسٹی نہ ملے ایسا یہ چاہتے ہیں تو آج ان سے پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے اور اسی لئے ہمیں آم پہ آئے ہیں کہ پہاڑیوں کو جو ہے وہ ایسٹی تو مل چکی ہے لیکن جہاں تک بات کرتے ہیں گجروں کی اور بکروالوں کی گجر بکروال جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کپوارا سے نکل چکی ہے وہ جمہو بھی پہنچیں گے اور تب ہی انہیں جوائن کریں گے لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ اب پہاڑی مان چکے ہیں کہ آپ ان کے دشمن ہیں کیا واقعے میں ایسا ہے کہ آپ ان کے دشمن ہیں اور جہاں پر گجر بکروال اور پہاڑی بھائی بھائی ہوا کرتے تھے اب وہ کیا بھائی کی جو دوستی ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہوگی ہے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیئے آپ نے بات رکھنے کا اور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ میں بھی سنتا ہوں لیکن ایسا میڈم جی بلکل نہیں ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ میں تھوڑا میڈیا میں زیادہ آیا ہوں انٹرویو میرے زیادہ آئے ہیں اور میں کھل کے بولا ہوں میں ہمپوکریٹ نہیں ہوں اور منافق آدمی نہیں ہوں اور بات جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میری زبان پہ ہوتا ہے اور جو حقیقتی وہ میں بیان کتا رہا اس کے لیے آہ یہ مسکنسیپشن ہے میں اس کو دور بھی کروں گا انشاء ٹائم آنے پہ کہ میں ان پہاڑیوں کے خلاف نہیں ہوں جو پہاڑی جو میرے ساتھ رہتے ہیں میرے گاؤں میں رہتے ہیں اور اول ایریا میں رہتے ہیں ان کی بری حالت ہے وہ تعلیمی پس بانگی ہے ان میں ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں ان کے پاس کاروبار نہیں ہیں ان کے بچے آنم بلائیڈ ہیں گزن جیسی لائف ہے ان کی بھی لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جب آپ بکروال چچے میں نے دھوک میں جاتے ہیں بکریاں رکھیں ہیں گوڑے رکھیں ہیں آج بھی میں آپ کو آپ کے چینل کی وساطت سے بتا دوں کہ ابھی ابھی دیرے آ رہے ہیں بنال سے آ رہے ہیں مغل روڑ سے آ رہے ہیں انگریز سے آ رہے ہیں مجھے کوئی ایک مثال دے دے کسی کی جس نے بلکتے ہوئے بچے آپ نے کندوں پہ بکریوں کے بچے بیڑوں کے بچے ٹھائے ہوئے ہیں گوڑوں کے لگام پکڑی ہوئی ہے رسی سے رسی پکڑی ہوئی ہے اور بچارے پیتل چال رہے ہیں بوٹ بھی پھٹے ہیں ان کے کپڑے بھی پھٹے ہیں تو میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے دس پسنٹ ان کو دیا ہے تو یہ رہنا چاہیے میں ان کے خلاف فلکل نہیں ہے حال پتہ میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کے ہریٹی سکول ہے جمہو میں ٹرانسپورٹ ان کی کمپریوں ہیں ان کی ان کی بڑے بڑے مالز ہیں ان کی شاپنگ کپلیکسز ہیں اور وہ بزنس کلاس ہے دیکھیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آرہی نہیں ہے کہ گفتہ صاحب کا کوئی دکان جو ہے جمہو میں میڈیکل شاپ ہے پونچ میں بھی ہے اور نشہرہ میں بھی گفتہ صاحب شرمہ صاحب جو ہے میڈیکل شاپ اور کرتے ہیں یار وہ بکروال تو بیڑ پکری پالتے ہیں نا گفتہ صاحب تو گفتہ صاحب تو بیڑ بکری نہیں پالتے نا آپ نے تھا کر گفتہ ورما شرمہ صاحب لوگوں کو شامل کر دیا تو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایسٹی دینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کرن سنگھ سے شروع کرو نا میرے ڈاکٹر جتندر سنگھ کو بھی دے دو پھر پھر جمہو کے ڈوگروں کو اچھا جو ایک ایکچولی پہاڑ ہیں مچرے چناف ویلی میں پہاڑ ہے مہور گھول کلاب گھڑ وہ لوگ صحیح پس ماندہ ہیں ان کے بارے میں تو آپ کچھ بات نہیں کرتے ہیں تو میں پہاڑی اپنے بھائیوں سے یہ گذارش کرتا ہوں کہ میں تو اس بات پر آہ میں تو اس بات پر یہ کہتا ہوں کہ یعن آہ آپ آپ کی مخرفت نہیں کر رہا ہوں میں تو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا رہا ہوں میں اس جن جو میں مغل کرے شی اور اس آدمی کے خلاف بلکل نہیں ہے سید کرے شی خوجہ ان کے خلاف بلکل نہیں ہے جو گہو میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں بریíz chant ہے ان کی لیکن ان لوگوں کے خلاف جو ٹونز میں رہتے ہیں بڑے بڑی بزنس کرتے ہیں یار کوئی کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں سروے کرا کے جو بزنس کلاس ہے ان کو اوٹ کیا جائے اور جو گوہوں میں رول میں رہتے ہیں ان کے رول کیا جائے تو ویسے بھی میڈم جی میں آپ کو یہ بزاؤں گا دوزار چوبیس میں آر ایس اس نے بی جے پی سے اس کو بی جے پی آ کی گورنمنٹ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ریزرویشن جو ہے دوزار چوبیس کے بعد نہیں ہوگی تو دوزار چوبیس کے بعد تو وہی ہوگی اکانومی پیس کریں گے یا کیا کرائٹیریہ کریں گے لیکن آر ایسس نے کلیر کا دیا ہے دو تین پونٹ پر ایک آر ایسس کا آر ایسس کا جو موسطع ہے جو بی جے پی کو ان نے کہا ہے کہ یہ ہندو 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 ہندوستان کو ہندو سٹر تیکلیر کرنا ہے دوزار چوبیس میں یا دوزار چوبیس کے بعد ریزرویشن ختم کرنی ہے اور ایک دو چیزیں اور کرنی ہیں وہ تو ان کے چندے میں ہے تو ہم بلا وجہ پاڑی کچھ لڑ رہے ہیں جب تو ہمارے لڑنے کا کوئی کوئی خاص مقصد ہے نہیں یہ بات اب آپ کو بہت زیادہ بات میں سمجھ آئے کہ لڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یا اگر آپ کو اتنی سمجھ دی تو پہلے سے اس طرح کے جو منموٹاو ہے وہ ہوتے ہی نہیں اگر آپ نے رائٹ کے لیے آپ کہیں گے ایک آدمی جو ہے کہہ رہا جی آپ کو آپ کو دس پرسنٹ بھی نہیں کھانے دیں گے آپ اس میں شامل کریں گے دیکھیں نا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بھاڑیوں کو لگ دیں گے وہ لگ دیں گے لیکن جب سٹیڈ تھی تو اس وقت ٹھیک اسٹی جی بھی تھا اسٹی کے تھا اسٹی ہو تھا جب سٹیڈ ختم ہوگی تو دس پرسنٹ میں سارے شامل ہیں اب دس کی جگہ کر چودم پرسنٹ بھی کریں گے تو گجر بگروال تو ہیریٹیج سکول جو جمعہ ہے جس کا ہے وہ پہڑی ہے جوری کا اس کے بچے کے ساتھ تو گجر بگروال کا بچہ کبھی نہیں کرے گا وہ اٹھانا پرسنٹ ہوا تب ہی وہ لے جائیں گے بارہ پرسنٹ ہوا تب ہی لے جائیں گے چودہ پرسنٹ ہوا تب ہی وہ سارا لے جائیں گے ہماری لڑائی ہے اور میں آپ کو آہ ارشی جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لڑائی کب چلی جب گجر بگروالوں کے لیے نو سیٹیں ڈیلیمیسن کمیشن نے آہ ریزرف کر دی تو یہ لڑائی وہاں سے تیز ہو گئی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ساری سیٹیں ڈیلیمیسن کیوں کیوں کیونکہ اس میں جو دوسرے لوگ سے بچہرے وہ وہ اوٹ ہو جاتے تھے تو یہ اصل میں they are interested more for election وہ election میں participate کرنا چاہتے ہیں جب ان کو یہ لگا کہ ہم election میں participate نہیں کر بائیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی job security چاہیے اور انہیں بھی جو ہے وہ reservation چاہیے کوٹا میں مجھے مجھے یہ بتائے نا چار پرسنٹ PSP چار پرسنٹ سوشل کاسٹ پندرہ پرسنٹ RPA اور اور دوسری قسم کی جو ALC ہے وہ ساری چاریس پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے یا دیس پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے اگر چالی پرسنٹ میں آپ لے رہے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے بچے انجائے کر رہے ہیں تو دیس پرسنٹ یار بچہروں کو کھانے دیں گجر بکر والوں کو ان کا کلہ کیوں کھاٹ رہے ہیں تو اس پہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پڑیوں کے خلاف ہے میں پڑی ہوں کہ خلاف نہیں ہے جو میرے گوہ میں رات رہتا ہے وہ گنے ہی رہتا ہے بچہرہ وہ رہتا ہے کریشی رہتا ہے پوری حالت ہے ان بچہروں کی ان کو تو آپ شامل نہیں کرتے ہیں تھاکر گپتہ ورمہ شرمہ تھاکر گپتہ ورمہ شرمہ جو بزنس کلاس ہے جس کا بڑے بڑے ہوتل اے مال سے ان کو آپ شامل کرنا ہے یا تو پھر ڈاکٹر کن سنگھ سے شروع کرو نا ڈاکٹر جتندر سنگھ کو دے دو دویندر گپتہ کو دے دو سب کو دے دو ابھی بیرپور سے پہاڑی اتنی پہاڑی لوگ ہیں جو سروال میں رہتے ہیں بکشین اگر میں رہتے ہیں آرسپورہ میں رہتے ہیں ان میں رہتے ہیں ان کو دعا دے نہیں رہیں اور وہ ساری قریبی پونچ میں ہی آگئی ہے رجوری میں میں ان کے بالکل میں وہ اگر پلیز اگر وہ پہاڑی لوگ یہ سوچتے ہیں آپ کو مل گیا ہے آپ کو مل گئی ہے آپ کو مل گیا ہے آپ تھوڑی سا پروسیزر ہے جس کو فالو کرنا ہے لیکن میرا مطلب ہے انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ آپ ان گجر بکر وال جو بیڑو دیکھیں نا پانچ پرسنٹ گجروں میں میرے پانچ پرسنٹ لوگوں گجروں میں میرے آپ ان کو باہر نکال دیں گورنمنٹ نکال سکتی ہے کریمی لیئر کے حالے سے ایکانومی کے بیک وڑ تو پانچ پرسنٹ کو نہیں دیکھا چاہتا ہے ایسی جی دیکھا چاہتا ہے پچانمیں پرسنٹ کو اگر پچانمیں پرسنٹ لوگ ابھی وہی کروبار کرتے ہیں بیڑ بکریوں مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی تھاکر گفتہ ورمہ شرما کو دیکھا کہ وہ بیڑ بکریوں اپنی لے کے یہاں سے کشمیت جاتا ہے وہاں سے لے کے آتا ہے واپس ہے کوئی مثال ایسی اگر کوئی ایسی مثال مل جاتی ہے میں اسی ایسیو پر بات کرنا نہیں چاہتا اچھا میں ایک اور بات بتا رہوں جیسے میں بچی ہوں اشتیاق بٹی ہمارے مینڈر میں دو گھویں پورے جو راجبود کہلاتے ہیں بٹی ڈاکٹر منتواز بٹی اگر اس کو مل جائے گا مجھے کیا اطرات ہے میں تو خوش ہوں گا میں تو یہ ہے نا کہ اگر اس کو ملے گا تو ٹھیک ہے میں بھی ویسا ہے وہ بھی ویسا لیکن وہ لوگ ہریٹی ایسیس کا سکول ہے جمہوں میں اگر اس کو مل جائے گا تو پھر ازل میں جاتی ہے اور میں آپ کو آپ کے چینل کی بساعت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کاندھ سنگھ کو گورنمنٹ آف انڈیا دینا چاہتی ہے تو ہمیں گیا تھا اگر ڈاکٹر جتن در سنگھ کو دینا جاتی ہے بی بوت گپتہ کو دینا جاتی ہے روی اندر رینا جو بی جی بی کے پریزیڈنٹ ہے ان کو دینا چاہتی ہے پھر ڈاکٹر کاندھ سنگھ کو بھی دے دونا پورے جمہوں کشنیر کو دے دونا دگر منٹری امید شاہی کہتے ہیں کہ آپ کے حصے میں سے ان کو کچھ نہیں ملے گا ان کا حصہ لگ سے آئے گا پھر لڑائی کس بات کی اسی امید شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ مہدی صاحب نے کہا تھا کہ پندر گروڑ آپ کے کاؤنٹ میں آئیں گے تو ہم اس شاہ کے جب انٹریوئر یہ جملے ہوتے ہیں سیاسی جملے یہ بھی سیاسی جملہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی جب تک کوئی آرڈر نہیں نکلے گا میں اس کو سیاسی جملہ اور خوش کرنے کا جملہ کہوں گا کہ گجرو پارڈنگ کو خوش کر کے جوری میں چلے کہ اپنی میٹنگ کامیاب ہوگی اس کے بعد جب آرڈر نکلے گا تو اسٹری ڈکلے کریں گے گجر بھگربال سپی گدی پاڑری کولی اور گدہ برامن اور پہاڑی اسی دس پرسنٹ سارے ہوں گے اگر دس نہ ہوا یارہ ہو جائے گا بارہ ہو جائے گا تیرہ ہو جائے گا چوتہ ہو جائے گا گرہ مندری امیت شاہ ہوم منسٹر ہے وہ تو آپ ان کی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں مجھے یقین نہیں کیونکہ انہوں نے آدھا پندہ لاکھ ہر آپ کے ایکونڈ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور دس کروڑ نوکرییں دیں گے ہم آن سال میں آٹھ سال ہو گئے ایک روڑ نوکری بھی نہیں مجھے میں میں کیسے یقین کرلوں بھائی صاحب کس بات پر یقین کروں یہ پولٹیشن یہ جملے ہوتے ہیں سیاسی لوگ ہیں یہ خوش کرتے رہتے ہیں لوگوں کو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن ایک بات میں پاڑیوں کو کلیر کرنا جاتا ہوں کہ جو ہڈرس تھی پاڑی سپیکنگ زبان کے اہدار پر نہیں مل سکتا تھا اب مل جائے گا اب اسی اسٹی کمیشنر میں ریکمنٹ کر دیا ان کو پکا ملے گا میں پاڑی میں پاڑی ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور میں آپ کے چینل کی وجہ سے میں اگر میری میرے میرے کسی کہنے کی وجہ سے کسی پاڑی کی دل آذاری ہوئی ہے تو میرا ہر کس یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو مخالف ہوں یا خلاف ہوں میں تو اپنے رائٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ یہ حقیقت ہے یہ رائٹ ان کا ہے آپ کا رائٹ آپ اپنا ہے رائٹ کے لیے لڑو لیکن جو بینس کلاس ہے جن کے بڑے بڑے مولز ہیں ان کو مد دیں یار یہ زیادتی ہے ظلم ہے نائنصافی ہے نابرابری ہے آخری سوال میرا ہے آپ سے آپ نے کہا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو پولٹیکل لیڈر ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں آپ ہی نے کہا پھر آپ کے گجر لیڈر کا ہیں جب آپ سب سڑکو پر ہیں آپ کا یوث جو ہے یونیورسٹی کے بعد پروٹیسٹ کرتا ہے پھر آپ کے گجر لیڈر کا ہیں کیا وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے گھر کے اندر نہیں ہے وہ ہپوکریٹس ہیں وہ لوگ سارے جو ہے وہ اپنے ووٹ بینگ کے لیے خاموش ہیں انہوں نے گجروں گجروں کا احساسل کیا ہے اصل میں آگر سوچا چاہتا ہوں انہوں نے گجروں کا پھاریوں نے گجروں کا احساسل نہیں کیا کشمیٹی جنگ گجر کا اتنا احساسل نہیں کیا جتنے گجر لیڈروں نے احساسل کیا انہوں نے گھاس بھی کھٹائے ووٹ بھی لیے ملشتین جائے کی پیسہ پنایا دولت بنائی اور ایک ایک کروڑ کی گھاڑی میں وہ گھومتے ہیں اور جب گجروں گجر لوگوں کو ان کی زورت تھی گجر لوگوں کے لیے ان کو آواز اٹھانی تھی دیکھیں اگر وہ یہی کہتے ہیں اتنا ہی کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ ان کا رہنے دو جو پھاریوں کہا گا ان کو دے دو تو اس میں کچھ پر آئی تھی لیکن اب وہ ان کو داری یہ ہے کہ ہمیں کل ووٹ پھاریوں کا نہیں ملے گا اب میں آپ کے چینلنگ کی وساط سے کہتا ہوں نہ ان کو گجر ووٹ ملے گا کل نہ پھاری ووٹ ملے گا اور میرا نوجوان جتنا گجر یوت ہے یہ بالکل اس بات کو یاد رکھے گا اور الیکشن میں ان لوگوں کی پٹائی ہوگی اور چوکو میں پٹائی ہوگی پہاڑی کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے ہم بی جے پی کو ہی ووٹ دیں گے مشتاق بخاری بھی کہتے ہیں کہ ہم بی جے پی کو ہی ووٹ دیں گے کا ہوگا تو اگر 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 کوئی آرڈر ایسا آتا ہے جس میں دس پرسنٹ گجروں کا بچ جاتا ہے اور دس پرسنٹ الگ رہتا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ گجر جو ہے بی جے بی کو ووٹ دے سکتے ہیں اگر ان کا یہ ایسٹی چھن جاتا ہے تو چھتیس لاکھ گجر جو ہے وہ بی جے بی کے خلاف ریوٹ کرے گا ریوٹ کرے گا خلاف ووٹ دے گا اگر یہ اگر یہ ایسٹی گجروں کا دس پرسنٹ رہتا ہے بچ جاتا ہے ہم اچھا اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں پھر بی جے بی کو سپورٹ کرنے میں کوئی آرہی یہ تھے اشتیاق بٹی جی جنہیں آپ نے کافی بار دیکھا کہ وہ کیمرہ پہ کہتے ہوئے دکھ رہے تھے کہ ایسٹی جو ہے وہ نہیں ملنا چاہی ہم نے سوچا کہ چلیے بی سٹی مل چکا ہے تو ان سے بات کرنا جو ہے وہ ضروری اب ان کی کیا پرتک ریا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے ان کا حصہ ہے جو انہیں دیا جائے اس میں اس حصے میں سے جو ہے وہ مل بانٹ کے کوئی نہ کھائے اور جس طرح سے پہلے تھا ویسے ہی ہونا چاہیے ان کا کہنا یہ ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے جس طرح سے اگر بات کرتے ہیں پہاڑیوں کی وہ کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان یعنی اسٹی ملی تو ووٹ دیں گے گجر بکروال کیا کہیں گے اور سب سے بڑی بات ہم اس اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ جوڑے رہیں گے جو گجر بکروال جو ہے وہ کپوارا سے نکلی ہے جیسی وہ جمعو پہنچیں گے تو ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ ہم نے دکھا ہے اپنے چینل کے مہادن سے کہ وہ کہاں تک پہنچے تو ان سے بھی بات کریں گے ان کی جو کمیٹی آئے گی کہ ان سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی اسے جو ہے وہ جوائن کرنے والے ہیں تو آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو ضرور دکھائیں گے تو اسی اپ ڈیٹ کے لئے جنگلے دیں گے آپ سے اٹھان کریں گے